اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلا آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک وتعالى ورفعنا لك ذکرك قابل احترام علماء کرام میرے محترم دین بھائیو اور قابل احترام اور بہنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ رب العالمين نے اونچا کیا آپ کو ایک عظیم شان مرتبہ عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا لہٰذا دنیا کے تمام خطوں میں رات دن کے فرق کے ساتھ جہاں بھی مسلمان بستے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی توحید کی اقرار کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی اور رسالت دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑی شرف کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی اور ایک مسلمان کے لئے بھی یہ شرف کی چیز ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور آپ کی مدح بیان کرنے والا بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے سارے عالم میں آپ کا تذکرہ بھی عام ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی عطا کی اس فضیلت کا ذریعہ ایک مسلمان بنتا ہے تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس مقام کو پہچاننا اور اس کی قدر کرنا خود انسان کو بھی اللہ کے ہاں قابل قدر بناتا ہے پچھلے دروس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی خصوصیات سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی اسی میں سے پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں آپ کی ازواج متحرات کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑا ہی اونچہ مقام اتھا کیا ہے اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے آج کے درس میں ہم آگے کی بات جو شروع کریں گے اس میں یہ کہ نہ صرف آپ کی ازواج کو بلکہ آپ کی امت کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اونچہ مقام دیا ہے اور تمام امتوں میں اس امت کو خیر امت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے تو باب نمبر اکیس آج ہم شروع کرتے ہیں اور اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیگر امم سے دیگر امتوں سے بہتر امت ہے مجموعی اعتبار سے اس امت کو خیریت اللہ رب العالمین نے دوسری امتوں کے مقابلے میں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروفی و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں چن کے الگ کیا گیا ہے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے تأمرون بالمعروفی و تنہون عن المنکر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو منع کرتے ہو و تؤمنون باللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو امت محمدیہ کو مخاطب کر کے کہا تم بہترین امت ہو پھر یہ بھی بتایا کہ تمہارا برپا کرنے کا تمہارا پیدا کرنے کا تمہارا مبعوث کرنے کا مقصد ساری انسانیت ہے ساری انسانیت کی فلاح اور ان کی رہنمائی ہے کیوں آگے ذمہ داری بتائی کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کی تلقین کرتے ہو اور برائیوں سے ان کو روکتے ہو اور ذاتی طور پر بتلایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی ذمہ داری امت کے اوپر ڈالی اور اس ذمہ داری کے بنیاد پر امت کی تعریف کی یہ وہی کام ہے جو پچھلے ادوار میں انبیاء کے ذمہ ڈالا جاتا تھا کہ لوگوں کو رہنمائی کرنا خیر کی طرف اور انہیں بھلائی کا حکم دینا برائیوں سے منع کرنا اور اس بارے میں کہا گیا کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی یہ نہیں کہ صرف دوسروں کو بتاؤ تمہارے ذات میں تمہارے دلوں میں اللہ پر ایمان ہے تو ایمان کا بھی ذکر یہاں پر اس اعتبار سے بھی کیا کہ تم اللہ پر توقل کرتے ہو ٹیکنالوجی اسباب حکومت افراد کی کسرت یا اسی طرح سے اسباب و وسائل اس ساری چیزیں نہ بھی ہوں کم بھی ہوں کمزور بھی ہوں تب بھی تم اس ذمہ داری کو ادا کر پہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس کیا اسباب تھے لیکن انہی ٹوٹے پوٹے اسباب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنے اطراف میں دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے اسی طرح سے آپ کو خطرات کتنے سارے تھے دھمکیاں دی گئی آپ کو ستایا گیا پریشان کیا گیا آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا آپ کی خلاف جنگیں ہوئیں سب کچھ ہوا صحابہ آپ کے ساتھ ان تمام تکلیفوں میں شریک تھے وہ اس دور کے مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری ذمہ داری صحابہ نے ادا کی اور اس امت کی تعریف بھی اسی بنیاد پر کی ہے کہ تم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ پر یقین کے بغیر انسان لوگوں کے سامنے ہر حال میں حق کو بیان کرنے کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہے یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے جو ایک انسان کو لوگوں کی خوف کے باوجود ذمہ داری ادا کرنے پر کھڑا کرتا ہے یہ اللہ پر یقین ہوتا ہے اس کی طرف سے عجر و انعام کا یقین ہوتا ہے کہ مخلوق سے کچھ نہ بھی ملے تب بھی ایک انسان دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اس امت کا شرف اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے پشلی امتوں میں آپ دیکھئے یہود و نصارہ کی راہبوں نے یا اسی طرح سے ان کے احبار نے لوگوں کو جھوٹے جھوٹے فتوے دے کر گمراہ کر دیا لیکن اس امت کا شرف اللہ نے بیان کیا کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کی تلقین کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو چاہے وہ امید کے اعتبار سے ہو چاہے وہ خوف کے اعتبار سے ہو چاہے وہ توقل کے اعتبار سے ہو ساری مخالفتوں کے باوجود ایک جماعت ہمیشہ اس امت میں حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے تو یہ تعریف اس امت کی اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس کو کہا کہ خیر امت یہ ہے ساری امتوں میں سب سے بہترین امت دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں آیت نمبر 143 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتا وسطا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے امت وسط سین کے فتحہ کے ساتھ ہے وسط کے معنی کیا آگے ہم دیکھیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتا وسطا اور اسی طرح سے ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے امت وسط کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا سعی بخاری کی حدیث کتاب حدیث الانبیاء حدیث نمبر تین ہزار تین سو انچالیس اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوسط جو اللہ کا فرمان ہے اس سے مراد ہے العدل الوسط العدل العدل کے معنی کیا ہوتے ہیں قابل اعتماد جو ثقہ ہو جس کی بات مقبول ہو جس کی بات قابل اعتماد ہو جو جھوٹا نہ ہو دھوکے باز نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ جس کی گواہی رد کر دی جائے بلکہ ایسا ہو کہ جس کی گواہی معتبر قرار پا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ایک ایسی امت بنا جس کی بات معتبر ہے جو عدل پر قائم ہے جس کے اندر وہ ساری صفات ہیں جن کی بنیاد پر اس کی بات کو حق تسلیم کیا جاتا ہے گواہی تسلیم کیا جاتا ہے اس لئے امت کا اجماع بھی حجت ہے امتا وسطا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائے تم لوگوں پر اور رسول تم پر اس کی تفصیل آگے بھی ہم کو احادیث میں ملے گی اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں نوہ علیہ السلام کا قصہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أنه سمعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول في قوله تعالى كُنْ تُم خیر امتٍ اخرجت للناس معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان كُنْ تُم خیر امتٍ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کیلئے نکالا گیا ہے اس کے بارے میں فرماتے سنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون سبعین امتن انتم خیروہا و اکرموہا علی اللہ آپ نے فرمایا کہ تم ستر امتوں کا تتمہ ہو تم ستر امتوں کے بعد اس سلسلے کو مکمل کرو گے ان کے اتمام کرنے والے ہو اس کو مکمل کرنے والے ہو انتم خیروہا اور تم ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو و اکرموہا علی اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی نزدیک سب سے زیادہ اکرام کے لائق شرف والے ہو اس حدیث کو امام الترمیدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور سنن الترمیدی حدیث نمبر تین ہزار ایک پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتیس میں آپ نے فرمایا تم ساری امتوں کا تتمہ ہو کیوں کہ سب سے آخیر میں آئیں گے ساری امتوں میں سب سے آخیر ستر کا عدد بعض علماء نے کہا جیسے قرطبی وغیرہ نے اور دوسرے اہل علم نے کہا کہ ستر کا جو عدد ہے ایک اثرت کیلئے ہے کہ بہت ساروں کے جیسے آدمی کہتا ہے ستر بار اس سے کہا ستر چیزیں ہیں تو ستر جو ہے سو ستر چالیس اور دس اس طرح کے جو عدد آتے ہیں بعض اوقات اس سے مراد بیعین ہی وہ عدد ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تکفیر کے لیے آتا ہے کسرت کے لیے بھی ہمارے ہاں بھی بولا جاتا ہے سو بار بولا لیکن سنتا نہیں تو سو کا مطلب جو ہے یہ کسرت کے لیے بھی آتا ہے تو ساری امتیں جتنی بھی ہیں ان ستر امتوں کا تتمہ یہ امت ہے سب کے انڈ میں یہ آئے گی اور کمپلیشن ہوگا سلسلہ امتوں کا اور آپ نے پھر کیا فرمایا انتم خیروہا ساری امتوں میں سب سے بہتر امت ہو وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ اور اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام کے لائق زیادہ شرف والے ہو تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ امت خیر امت ہے ساری امتوں میں بہترین امت ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نُکْمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ سَبْعِينَ اُمَّتًا ہم قیامت کے دن ستر امتوں کی تکمیل کریں گے نَحْنُ آخِرُهَا وَخَيْرُهَا آپ نے اس کی توضیح کرتے ہو فرمایا کس اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا دونوں اعتبار سے زمانی اعتبار سے بھی سلسلے کے اعتبار سے بھی اور شرف کے اعتبار سے بھی کمال جو حاصل ہوگا اس امت کو دونوں اعتبار سے کمال کب ہوتا جب سارا معاملہ مکمل ہو جائے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد امت آتی چلی جائیں گی ساری امتوں کا سلسلہ اب ختم ہوا مکمل ہو گیا جس کو آنا تھا آگئے تو اس اعتبار سے بھی اعتبار ہوگا لیکن شرف کے اعتبار سے کمال کے اعتبار سے کوالٹی کے اعتبار سے شرافت کے اعتبار سے اعتماد کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اخلاقی اونچائی کے اعتبار سے علم و عمل کے جمع کرنے کی کمال کے اعتبار سے کونسی امت ہے تو فرمایا کہ نحن آخرها و خیروها ہم سلسلے کے اعتبار سے بھی ان میں سب سے آخری ہیں اور ہم ان میں سب سے بہترین ہیں خیروها ساری امتوں میں سب سے بہترین امت اور کیوں نہ ہو جس امت کے امام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جو امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہو صحابہ تو وہ امت کیوں نہ بہترین قرار پا ہے تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستیاسی پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے اس امت کے افراد میں سب سے بہترین افراد ساری انسانیت میں سب سے بہترین افراد انبیاء کے بعد صحابہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے روایت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی خیر الناس قرنی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں قرن دور کو کہتے ہیں جس میں ایک پیڑی جس کو ہم کہتے ہیں ایک نسل جو ہے پوری جیتی ہے بعض نے اس کو چالی سال کہا ہے بعض نے ساٹھ سال کہا بعض نے ستر بعض نے سو سال بھی کہا ہے لیکن علماء محققین نے کہا اس کا کوئی عدد آپ تائے نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک عمت کا عام طور سے پشلی عمتوں میں زیادہ بھی عمریں ہوتی تھی تو وہ زیادہ بھی ایک قرن ہو سکتا ہے اور بعد میں عمریں گھٹتی چلی جائیں گی تو اسے تبار سے چھوٹا بھی قرن ہو سکتا ہے تو ایک پوری نسل جس میں چلی جائے جی کر اس کو پورا ایک قرن کہتے ہیں تو بہترین لوگ خیر الناس تمام لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے قرن کے ہیں میرے دور کے ہیں اس سے مراد علماء نے کہا کہ صحابہ ہیں تو ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین طبقہ جس نے ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طور پر ساتھ دیا یہاں تک کہ آپ کی زندگی ہی میں دین کامل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب کیا اللہ کی توفیق سے تو اللہ نے جس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ کے رسول یعنی اللہ نے آپ کی نصرت کی اور صحابہ کے ذریعے آپ کی تائید کی تو یہ بہت بڑا شرف ہے صحابہ کے لئے بھی کہ اللہ تعالی نے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِلْمُؤْمِنِينَ اے نبی اللہ تعالی نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت کے ذریعے سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے تو یہ بہت بڑا شرف ہے صحابہ کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اعتبار سے نصرت کی بعض نے ہجرت کی مکہ چھوڑا قربانیہ دی نبی کے ساتھ رہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو تھے جنہوں نے ان آنے والوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہر اعتبار سے جانی اعتبار سے مانی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے آپ کا دفاع کیا اور آپ کی حفاظت کی اور آپ کیلئے سب کچھ نجھاور کیا دین کے فروغ کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آپ کی تعیید کے لئے یہ طبقہ کس کو ملا ایسا بڑا طبقہ اتنے سارے لوگ اور اتنے اعلی اخلاق والے لوگ اور ایسے اچھے لوگ کس کو ملے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بہترین طبقہ آپ کو عطا کیا تو بہترین امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور بہترین اس امت کا طبقہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو یہ بھی آپ کا شرف ہے کہ آپ سے جتنی قربت تھی اتنا افضل لوگ ہوئے ہیں آپ سے جتنے قریب لوگ تھے اتنے امت میں بھی بلکہ انسانیت میں سب سے عالی ترین لوگ بنیں یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا وانا اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا رسول کی تربیت سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے لیکن ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ایسا اللہ تعالی نے بنایا کہ وہ ساری انسانیت میں اور اس امت میں بہترین طبقہ بن گئے تو خیر الناز کرنی سب سے بہترین لوگ وہ جو میری میرے دور کے ہیں یعنی صحابہ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور بخاری میں کتاب الشہادات میں حدیث نمبر 2652 اور صحیح مسلم میں فضائل الصحابہ میں 2533 پر یہ حدیث موجود ہے تو یہ مسئلہ نمبر 21 یا باب نمبر 21 ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کی امت سب سے اول اور آپ کے ساتھی سب سے اول نمبر 22 اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام معاملات اور تمام لغزشوں کی مغفرت کا وعدہ دیا ہے اگلی پچھلی تمام تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں سے ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کیا معنی اس کے ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اے نبی ہم نے آپ کو ایک فتح دی ہے کھلی فتح ہم نے آپ کو فتح ہتا کر دی کھلی فتح دے دی آپ کو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخْرَ تاکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے آپ کے ان احوال کی جو پہلے گزر چکے آپ کے ان لغزشوں یا ان کو تاہیوں یا جو بھی الفاظ اس کے لئے یعنی دمب کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بِالفرض اگر کچھ ہو تو بھی اور وَمَا تَأْخَرَ اور جو بعد میں ہیں اس کے لئے بھی جو بھی اجتہادی خطا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جو خلاف اولا چیز ہو انبیاء کا باہر سے معصوم ہوتے ہیں اس پر پوری امت کا اتفاق ہے علمانی اس کو نقل کیا ہے انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن انبیاء کا اجتہاد کبھی اللہ اس پر راضی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی راضی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اس پر اقرار ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا اللہ تعالی نے آیت نازل کی یا ایوہا نبیو لما تحرم ما احل اللہ لکھ اے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیسے حرام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال کی ہے تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو اللہ تعالی نے ان سب کے لئے ان باتوں کے لئے جو خلاف اولا ہوں اللہ رب العالمین ان سب کے لئے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے چاہے وہ واقع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو ابن حجر نے اس کے بہت اچھے معنی بیان کی ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابن عباس نے کیا کہا ہے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا کہ ہم نے سارے احوال کی جو بھی باتیں آپ کی ہوں تو ہم نے ان تمام باتوں کی مغفرت کر دی چاہے وہ جاہلیت سے پہلے کی ہوں جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے نبوت عطا کیے جانے سے پہلے کا جو آپ کا دور ہے زمانے جاہلیت جو تھا اس میں اگر کوئی بات آپ کی ایسی ہوئی ہو یا وما تأخر ما لم تعلم ہو یا وما تأخر جو بعد میں متاخر ہو جو آپ نہیں جانتے لاعلمی میں کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو جانبوش کے انبیاء کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو انبیاء کبھی ایسا کام نہیں اور کبائر سے انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہ بہت نازک مسئلہ ہے اس میں بہت احتیاط کرنا چاہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی کوئی بات نہیں بولنی چاہیے جس سے گستاقی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں گناہ ان سے نہیں ہوتے ہیں وہ عدل اور فقہ ہوتے ہیں ہاں کوئی ایسی بات جو ان کے اجتہاد میں ہو جو اللہ رب العالمین اس کو بدل دے اور اللہ تعالیٰ اس پر اقرار نہ کرے ایسی ہو سکتی ہے جس پر اللہ کی طرف سے تنبیح آئے تو یہ چیز انبیاء کے لیے انبیاء کی نگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ہر اس طرح کی بات کیلئے کیا کر دیا وعدہ کر دیا کہ ایسا بالفرض اگر کچھ ہے بھی تو اللہ کی طرف سے پیشگی طور پر وعدہ ہے کہ سارے معاملات کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے تو یہ کوئی نہ کہے کہ اس سے یہ دلیل نکالی جائے کہ دیکھیں نعوذ باللہ نبی سے گناہ ہوتا ہے نہیں یہ اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا لیکن انبیاء محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو بچائے رکھتا ہے وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطَ مُسْتَقِيمًا اور تاکہ اللہ تعالی آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے اور آپ کو صراطِ مستقیم پر گامزن رکھے صراطِ مستقیم کی رہنمائیں آپ کو عطا فرمائیں وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تعالی غلب والی نسرت آپ کو عطا فرمائیں آپ کی مدد کریں ایسی نسرت سے جس سے آپ غالب آجاؤں صورة الفتح میں آیت نمبر ایک سے تین تک کی بات اللہ تعالی نے بیان کی ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں پاؤں میں ورم آ گیا سوجن آ گئی فَقِيلَ لَهُ آپ سے کہا گیا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے تمام احوال کے لیے امور کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں قَالَ أَفَلَا أَكُونَ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی صرف اللہ سے در کے ہی عبادت کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے خوف سے عبادت کرتے ہیں نہیں اللہ تعالی نے جو مغفرت کی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کے اور اس طرح سے بہت ساری بے شمار نعمتیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کے شکر میں میں عبادت کر رہا ہوں تو عبادت صرف خوف سے نہیں ہوتی ہے محبت میں اور اللہ کے احسانات کے شکر میں بھی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ میرا عبادت میں مجاہدہ کرنا بطور شکر ہے یہ عالی مقام ہے عبادت کا امام البخاری نے کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4837 پر اور امام مسلم نے اس کو صفت القیامة والجنت والنار میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 2819 پر ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی امدہ بات یہاں پر کہی ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہتے ہیں قَدَ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخْرَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلے اور اگلے تمام امور کے لیے مغفرت کی جا چکی ہے کا مطلب کیا ہے یہ بہت ہی امدہ چیز ہے مختلف اقوال علماء کے انہوں نے ذکر کیا ہے فتح الباری میں اور ان میں سے اس کا انتخاب کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَنَّ اللَّهَ اَخْبَرَ اللہ نے آپ کو خبر دے دی اَنَّهُ لَا يُعَاقِدُهُ بِذَنبٍ لَوَقَعْمِنُ اگر مان لو فرض کر لو کہ آپ سے کوئی گناہ ہو بھی جائیں ماضی میں ہوا ہو یا مستقبل میں فرض کر لو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آپ کو خبر دے دی کہ اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا یعنی ایسی کوئی بات ہو جائے اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے لیکن صحیح اس میں بات یہ بھی ہے کہ انبیاء سے اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کوئی مواخذہ آپ سے نہیں کرے گا جو چاہیں آپ کریں تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے یعنی مغفرت کی ماضی کے اعتبار سے آپ کو بتا دیا بالفرض اگر ہو جائے تو لیکن اللہ رب العالمین کہ حکموں کی ذرہ بھی مخالفت یا اس سے ہٹ کے چلنا انبیاء سے نہیں ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عمل تو چھوڑیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ مشرقین سے خطاب کر کے کہا آپ کے جو ساتھی ہیں نہ ضلال میں مبتلا ہیں نہ غیوائہ میں نہ انجانے میں راہ بھٹک گئے ہیں نعوذ باللہ نہ ہی جانتے بوشتے علم کی مخالفت سے راہ چھوڑنے والوں میں شامل ہیں بلکہ وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا آپ خواہش کے بنیاد پر عمل تو کیا بولتے بھی نہیں ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوا يُوحَا یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے اسی بنیاد پر آپ کا کلام اور آپ کا عمل ہوتا ہے تو یہ بات ہمیں شاید رکھنی چاہیے کہ مغفرت سے گناہ کو استنباد کرنا صحیح نہیں ہے مغفرت سے گناہ اب دیکھی مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ہے اس نے اللہ سے توبہ کی اور کوئی نیکی ایسی کی جس پر مغفرت کا وعدہ ہے اب کیا کہیں گے آپ کسی انسان نے اے اللہ میں اپنے پورے گناہ جتنے بھی آج تک ہوئے اس لمحے تک میں سب سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں توبہ کر لیاں گناہ تو معاف ہو گئے آپ سب ختم ہو گئے مغفرت ہو گئی پھر ایسا کوئی کام کیا مان لیجئے کسی مسلمان سے مسافہ کی سلام دعا ہوئی مسافہ ہوا اب حدیث میں ہے کہ جب مسلمان مسافہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں مغفرت ہوتی ہیں یا اسی طرح سے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے یا اسی طرح سے جو بھی عمل کرتا ہے اب اس کے گناہ جھڑتے ہیں وضو کیا اس نے گناہ جھڑتے ہیں اب گناہ تو تھی نہیں تو کیا ہوگا تو علماء نے امام النوی نے کہا کہ اگر یعنی انسان کے گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالی اس کے درجات اونچے کرتا ہے تو مغفرت کا وعدہ اگر ایک عام مسلمان کے لیے بھی ہے جس پر گناہ نہیں ہے توبہ کر چکا ہے تو اب یہ مغفرت کے وعدے سے کیا ہوگا گناہ نہیں ہو کہ اب مغفرت کے بعد درجے اس کے اونچے ہوں گے تو انبیاء کے گناہ نہیں ہوتے ہیں انبیاء کے لیے جب مغفرت کا وعدہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے ہیں مسئلہ نمبر تئیس باب نمبر تئیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد کے بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں خاص طور سے قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا جبکہ سب جمع ہوگئے میراج میں تو صرف انبیاء جمع ہوئے تھے لیکن قیامت کے دن انبیاء اور ان کے متبعین ساری انسانیت نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی نہ صرف انسان اور جنات بلکہ تمام مخلوقات جمع ہوئے اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا تھا یہ ایک مرتبہ ہوگا بس قیامت کے دن وَإِذَا الْوَحُشُ وَحُشرَتْ سارے جاندار بھی جمع کیے جائیں گے سنگھ والی بکری نے اگر بغیر سنگھ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص دلایا جائے گا اس کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا لیکن جمع کی جائیں گے اجتماع ہوگا تو سارے انسانوں کا سردار کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں سارے لوگوں کا سید ہوں قیامت کے دن امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے تفسیر القرآن حدیث نمبر چار ہزار سات سو بارہ پر کہ سید الناس ہیں یوم القیامہ ایک ایسا اجتماع جو نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا اس اجتماع میں اس مخلوق کے جمع ہونے میں سب کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سرداری ظاہر کی جائے گی اسی طرح سے مسلم کی بھی روایت میں آپ نے فرمایا اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں آدم کی اولاد کا سید سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں جو ہیڈ ہوتا ہے سب سے اوپر ہوتا ہے میں سردار ہوں سارے بنی آدم کا میں سارے انسانوں کا سردار ہوں سوال ہے کہ کیا آدم علیہ السلام اس میں شامل ہیں آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَقَرَ میں ولد آدم کا سید ہوں قیامت کے دن اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں مجھے اس پر فخر نہیں ہے کہ کسی پر اپنی برطری جتانے کے لیے بطور تکبر نہیں بلکہ اللہ کی نعمت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اپنے رب کی نعمت اس کو بیان کر کیونکہ یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے آپ انہیں بیان کریں گے تو معلوم کیسے ہوگا تو آپ کو بتانا ہے قیامت کے دن کے معاملات کو اس لئے آپ نے بتایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَقَرَ اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے وَمَا مِن نَبِيٍ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِ قیامت کے دن کوئی بھی نبی ہو آدم ہوں یا ان کے علاوہ ہوں سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے میرے جھنڈے تلے ہوں گے امام احمد ترمیدی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر 1468 پرشیخ علی البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس میں کیا فرمایا ہے نمبر ایک قیامت کے دن بنی آدم کا سردار میں ہوں دو قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تین آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں پہلے بنی آدم کا ذکر ہوا اب اس کے بعد عموم کے بعد اب خصوص بنی آدم میں سے سارے نبی آدم علیہ السلام اور دوسرے بھی ان کی اولاد ان میں سے کئی نبی تھے تو یہ سب کے سب میرے جھنڈے تلے ہوئے اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تو یہ بات اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانا یوم القیامت کنت اماما نبیینا وخطیبہم وصاحب شفاعتهم غیر فخر آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں سارے نبیوں کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا اور میں شفاعت والا قیامت کے دن ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے امام احمد ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4314 پر شیخ علی الباری نے اس کو حسن کہا ہے قیامت کے دن سارے نبیوں کا امام میں ہوں گا میراج میں بھی آپ امام تھے اور قیامت کے دن بھی آپ امام ہوں گے اور امام ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے ان کا مقتدہ ہوتا ہے ان سے پہلے ہوتا ہے سب اس کے تابع ہوتے ہیں یہ امامت اور ان کا خطیب ہوں گا خطیب ان کی طرف سے بات کرنے والا اور شفاعت والا قیامت کے دن میں رہوں گا میں سفارش کروں گا غیر فخر میں یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں کیا ہوگا قیامت کے دن سارے نبی ڈر رہے ہوں گے لوگ جائیں گے امبیاء کے پاس حشر میں سب جمع ہیں لوگ پریشان ہیں حساب شروع ہو حساب شروع ہو جلدی سے اس سے نجات ملے لوگ پریشان ہوں گے نبیوں کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس انبیاء کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے نبی کچھ نہ کچھ عذر کریں گے اور کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہے آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں تھا میری حمد نہیں کہ میں اللہ کے پاس جا کے میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں میں کچھ عرض کروں مجھے ڈر لگ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے آخیر میں سب گھومتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے آپ کچھ کیجئے کہیں گے تم کو بتاؤں کس کے پاس جانا چاہیے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی روایت ہے آپ اس کو دیکھیں گے ابھی وقت اتنا نہیں کہ ہم تفصیل سے روایت پڑھیں بہت طویل روایت حدیث الشفاء اور مختلف طرق سے وہ آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تم کو بتاتا ہوں کس کے پاس جانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کہیں گے ہاں یہ میرا کام ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عرش کے نیچے سدے میں گر جائیں گے اللہ کا دیدار آپ کو وہاں ہوگا سب سے پہلے اللہ کا دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا آپ فرماتے ہیں جب مجھے اللہ کا دیدار ہوگا میں سدے میں چلا جاؤں گا اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے مانگی آپ کو عطا کیا جائے گا اور کہی آپ کی سنی جائے گی اور شفاعت کیجئے سفارش کیجئے اس سفارش کو قبول کیا جائے گا پھر آپ سفارش کریں گے تو آپ نے کہا کہ اب سارے نبی ڈر رہے ہیں تو ان نبیوں کی طرف سے سفارش کی بات کون کرے گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ امام اور خطیب ہوں گے انبیاء کے اور آپ صاحب شفاعت ہیں وہ شفاعت عظمہ شفاعت کبرا جس کو کہتے ہیں کہ حشر میں حساب تو شروع ہو اس کے بعد جنت جہانم کا فیصلہ جو بھی ہوگا لیکن لوگ پریشان ہیں حساب شروع ہو تو وہ شفاعت ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں کرے گا آپ ہی کریں گے تو یہ حدیث بہت عظیم شان حدیث ہے جس میں بات بیان ہوئی ہے باب نمبر چوبیس کسرتِ اطبع کی فضیلت آپ کو دی گئی ہے سب سے زیادہ پیروی کرنے والے آپ کے ہوں گے دیگر انبیاء کے مقابلے میں ہر نبی کے ماننے والے کچھ نہ کچھ تھے بعض نبی ایسے تھے جن کا کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا کسی نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ ماننے والے آپ کے سب سے زیادہ ہوں گے اگرچہ آپ سب کے بعد میں آئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن تمام انبیاء میں سب سے زیادہ متبعین والا ہوں گا یعنی میرے اتباع کرنے والے میرے پیروی کرنے والے سارے انبیاء سے انبیاء کے متبعین سے ان کی امتیوں سے ان کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيُّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ جتنی تصدیق میری کی گئی مجھ کو جتنا سچا مانا گیا نبی کے طور پر پیشلے نبیوں میں کوئی بھی نہیں جس کی اتنی تصدیق کی گئی ہو جس کی بات کو سچا مانا گیا ہو ان کو سچا نبی مانا گیا ہو کوئی نبی ایسا نہیں جتنا مجھ کو سچا مانا گیا ہے یعنی قیامت تک کی سلسلہ آپ بتا رہے ہیں مَا يُصَدَّقْ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ اُمَّتِهِ اِلَّا رَجُلُ الْوَاحِدِ اور آپ نے فرمایا کہ بعض نبی تو ایسے بھی کہ ان کی کسی نے بھی تصدیق نہیں کی کسی نے بھی ان کو سچا نہیں مانا ان کی امت میں سے سوائے ایک آدمی کے کئی ایک نبی ایسے گزر گئے کہ ایک ہی امت ہی ان کا ہے ایک ہی شخص ان پر ایمان لائے لیکن آپ نے فرمایا میری جتنی تصدیق کی کہ کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں ہوئی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الیمان میں حدیث نمبر 196 پر تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شرف یہ بھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحو ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں مزید اس کی تفصیل ہے قیامت کا منظر بتایا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا فرآیت النبی ومعہ الرحیت میں نے دیکھا ایک نبی جس کے پیچھے رحیت راحت کہتے ہیں دس تک کے گنتی دس سے کم لوگ ایک دو تین چار پانچ چی ساتھ نو یہ جو ہے راحت اس کو کہتے ہیں اتنے لوگوں کو راحت میں روحیت اس سے بھی چھوٹا ہو گیا ہے نو سے بھی کم اس کے ساتھ لوگ ہیں وَالنبی ومعہ الرجل و الرجلان کوئی نبی ایسا ہے جس کے ساتھ بس ایک دو آدمی ہیں وَالنبی لَيْسَ مَعْهُ أَحَد اور ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے دس سے کم بلکہ ایک دو بلکہ ایک بھی نہیں ایسے نبی مجھ کو دکھائی دیئے اِذْ اَرُوْفِ عَلِي سَوَادٌ عَظِيم وَضَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي پھر مجھ پر ظاہر کیا گیا دور افق پر کچھ لوگ ایسے بہت سارے لوگ سوادٌ عظیم جو بہت بڑی جماعت مجھ کو دکھائی گئی میرا گمان ہوا کہ شاید یہ میرے امتی ہیں غور کیجئے علم غیب کا دعویٰ کرنے والے آپ نے کہا کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ میرے امتی ہیں فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ آپ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں آپ کی امت نہیں ہے یہ کون ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں ولیکن انظر الى الافق لیکن آپ افق پر دیکھئے افق جہاں آسمان اور زمین ملتے ہیں دور آپ دیکھئے فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ تو میں نے جب دیکھا تو مجھے پھر ایک بڑا مجمع دکھائی دیا گیا فَقِيلَ لِي انظر الى الافق الاخر موسیٰ کہا گیا دوسری طرف دیکھئے وہاں بھی افق پر دیکھئے فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ تو میں نے دیکھا پھر ایک بہت بڑی جماعت وہاں پر ہے فَقِيلَ لِي حَذِهِ اُمَّتُكُ ایک نئے دو دو دکھائے گیا اور کہا گیا یہ آپ کی امت ہے وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ اور ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہیں کہ جو یعنی جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے ستر ہزار بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے امام البخاری نے کتاب الطب حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پانچ پر اور مسلم نے امام مسلم نے کتاب الایمان میں دو سو بیس پر اس کو روایت کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ سمجھیں میری امت ہے اتنے شاری لوگ لیکن آپ کو پتہ اتنے نہیں اور ہیں یہاں بھی دیکھئے یہاں بھی دیکھئے اتنے سارے جو ان سے بھی زیادہ ہیں یہ آپ کے امتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے بھی زیادہ آپ کے امتی ہیں تو اس میں جو لفظ ہے بخاری ہی کے الفاظ ہیں ایک دوسری روایت میں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهَا أُلَائِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغیرِ حساب اور ان لوگوں میں سے ستر ہزار ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب و عذاب کے داخل ہوں گے تو معاہوں سے مراد الگ نہیں انہی میں سے ستر ہزار ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے بغیر عذاب کے یہ روایت بخاری نے کتاب الطب میں حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پانچ پر روایت کی ہے تو یہ بات بھی بڑی فضیلت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے امتی بیگر امم کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے اور مشاہدہ بھی ہم تاریخ میں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آج بھی اس دور جدید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا یعنی اتنی ساری باتیں میڈیا کو استعمال کر کے کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام کو مسلمان کو قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش اتنی ساری ہوتی ہیں پوری حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہیں پھر بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر بھی آج لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ حل کہیں اور نہیں مل رہا ہے باتیں تو بڑی ہیں لیکن واقعی زندگی اور دل کا سکون اسلام میں ہے اس کا اطراف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بہت کچھ پڑے لکھے ہیں انپر لوگ نہیں پڑے لکھے لوگ تو بلکہ بڑی بڑی شخصیات جو دنیا میں ساری شہرات مال دولت پا لیے پھر بھی نہیں مل رہا سکون کامل رہا ان کو سکون اسلام میں تو یہ بھی یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسلام بڑھتا چلا جا رہے ہیں مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں نمبر پچیس اس امت کی شہادت کو اللہ رب العالمین نے معتبر قرار دیا اشارتا ہم نے پچھلے باب میں دیکھا کہ خیر امت ہے لیکن ایک اور بات خیریت میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کی گواہی معتبر ہے اللہ تعالی نے فرمایا مسلمانوں سے اللہ نے کہا اس امت سے کہا اللہ نے تم کو چن لیا ہے اور دین میں اللہ تعالی نے تمہارے لئے کوئی حرج نہیں رکھا تنگی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی حل ہی نہ ہو ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا کروٹ پہ پڑھ ایک آدمی اگر بیمار ہے روزہ بعد میں قضا کر مسافر ہے بعد میں قضا کر حاملہ اور مردیہ ہے اگر طاقت اس وقت نہیں ہے بعد میں قضا کرو ایسا ہے کہ ڈر ہے اپنی جان پر یا بچے پر تو اس کے لئے فیدیا دو اس طرح کے کئی معاملات ہیں زندگی کے لئے حج رقم نہیں ہے یا سفر کے لئے امکانات نہیں ہیں یا بیمار ہے یا خطرہ ہے ابھی نہیں بعد میں جب موقع میں لے کرو مالدار نہیں ہے زکاة بھی نہیں ہے بلکہ زکاة لے گا اگر غریب اور فقیر ہے تو تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی سہولت دین میں ہے کوئی تنگی نہیں ہے وسعت دین میں ہے بلکہ احکام جو مشروع ہیں ان میں بھی اگر بندے کی وسعت نہ ہو لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہ اس کے لئے بھی تیسیر کا پہلو اپنی ہاں ہے جہاں مشقت آگئی وہاں تیسیر بھی آگئی ہے تو کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ بِنْ حَرَج اللہ تعالی نے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا ہے تنگی نہیں رکھی ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاهِيم یہ دین ہے عبراہیم علیہ السلام کا تمہارے باپ عبراہیم کا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے اور اس سے پہلے بھی تمہیں مسلم ہی پکارا گیا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ تاکہ اس سارا نام اس اعتبار سے اور تمہارا مقام اس اعتبار سے ہے کہ رسول تم پر شہید گواہ ہو وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ سورة الحج آیت نمبر اٹھتر ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا يُدعَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن نُوح علیہ السلام کو بلائے جائے گا فَيُقَالُ لَهُ حَلْبَلْلَغْتَ ان سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا اللہ کا پیغام پہنچا دیا فَيَقُولُ نَعَمْ وہ کہیں گے ہاں پہنچا دیا فَيُدْعَا قَوْمُهُ ان کی قوم کو بلائے جائے گا فَيُقَالُ لَهُمْ حَلْبَلْلَغَكُمْ ان سے پوچھا جائے گا انہوں نے تم تک پیغام پہنچایا اللہ کا فَيَقُولُونَ مَا أَتَنَا مِن نَذِيرٌ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں او مَا أَتَنَا مِن أَحَدُ یا کہیں گے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا اب مسئلہ کھڑا ہو گئے یہ بولنے پہنچا ہے اور بولنے نہیں پہنچا ہے اور اللہ کے ہم عاملہ عدل پر تیہ ہوتا ہے عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے فَيُقَالُ لَيْنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے تمہارا گواہ کون ہے کیونکہ دعویٰ تمہارا ہے تو گواہ تم پیش کرو فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ وہ کہیں گے میرے پاس گواہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت قَالَ فَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا آپ نے فرمایا بس یہی وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں بھی ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امت وسط قابل اعتماد گواہ بنایا ہے ایک ایسی امت جو قابل اعتماد ہے اور کہا کہ الوسط العدل الوسط سے مراد کیا ہے العدل قابل اعتماد قَالَ فَيُدْعُونَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَلَاغِ ثُمَّ اَشْهَدُ عَلَيْكُمْ آپ نے فرمایا کہ پھر امت کو لائے جائے گا اس امت کو اور وہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا تھا اور پھر ثُمَّ اَشْهَدُ عَلَيْكُمْ اور پھر میں گواہی دوں گا تمہارے اوپر تمہارے حق میں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو نوح علیہ السلام کے گواہ مسلمان امت محمدیہ امت مسلمہ اور ان کے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے حق میں یہ گواہی دیں گے اور ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں صحیح بور رہے ہیں تو یہ بخاری کی حدیثیں اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے بخاری میں کتاب احادیف الانبیاء حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتالیس اور الفاظ مسند احمد کے ہیں یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں باب نمبر چھبیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مقام محمود اور شفاعت عطا فرمائی اس کا اشارہ پہلے گزر بھی چکا ہے لیکن یہ الگ سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت بھی معلوم ہو کیونکہ آپ انبیاء کی خطیب ہیں انبیاء کی امام ہیں قیامت کے دن وہ ایک مستقل فضیلت ہے اور آپ صاحب شفاعت ہیں شفاعت عظمہ شفاعت کبرہ آپ کو اللہ نے عطا کی ہے یہ فضل آپ کو دیا ہے یہ ایک الگ سے فضیلت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالی آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے مقام محمود عطا کر دے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامَ مَحْمُودَةَ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے وَسُئِلَ عَنْهَا آپ سے پوچھا گیا اس کی تفسیر کو قَالَهِيَ الشَّفَاعَةَ آپ نے کہا مقام محمود کیا ہے یہ شفاعت ہے سفارش ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور ترمیدی میں حدیث نمبر 3137 پر شیخ علی البانی نے اس کو صحیح کہا ہے قعب ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھا جائے گا فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِ عَلَى تَلِّن تو میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر ہوں گی یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے ملالی قاری کہتے ہیں بِتَشْدِدِ اللَّامِ اَيْ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ایک اونچے مقام پر ہوں گے قیامت کے دن وَيَكْسُونِ رَبِّ تَبَارَكُ وَتَعَلَى حُلَّةً خَضْرًا اور میرا رب تبارک و تعالی ملالی قاری سبز لباس اس دن پہنائے گا عزت والا ایک لباس آپ کو دیا جائے گا جو ہرے رنگ کا ہوگا ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي پھر مجھے اجازت دی جائے گی فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولُ تو پھر میں وہ کہوں گا فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولُ تو میں وہ سفارش میں بات کروں گا جو اللہ تعالی چاہے گا فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ یہ مقام محمود ہے یعنی قیامت کے دن جب سفارش کا مقاہے گا تو میں اللہ سے اجازت چاہوں گا مجھے اجازت ملے گی اور میں وہ کہوں گا جو اللہ مجھ کو توفیق دے گا اللہ مجھ کو تلقین کرے گا اللہ کی طرف سے کلمات آپ کو القاہ کی جائیں گے اور آپ ان کلمات سے اللہ کے ہاں اللہ کی حمد و سنہ کریں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے آپ نے فرما یہ جو چیز ہے یہ کسی اور کو نصیب تو نہیں ہوگی یہ آپ کریں گے تو یہ کیا ہے یہ مقام محمود ہے امام احمد ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2370 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان الشمس تدنو یوم القیامة قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا حتی یبلغ العرق نصف العذن یہاں تک کے لوگوں کا پسینہ جو ہے یہ آدھے نصف العذن یہاں تک آ جائے گا کانوں تک آدھے کان ڈوب جائیں گے اتنا پسینہ ہوگا فَبَيْنَهُمْ كَذَالِكِ اِسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حل ہوگا لوگوں کا تو لوگ مدد کے لیے آدم علیہ السلام سے کہیں گے ان کو پکاریں گے یعنی ان کے پاس جائیں گے اور ان سے استغاثہ کریں گے استغاثہ کہتے ہیں مصیبت میں کسی سے مدد مانگنا تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اب کوئی آدم اس سے دلیل نہ مانے کہ استغاثہ دیکھیں ہم قبروں سے کرتے ہیں کیا غلط ہے تو استغاثہ یہ جو ہے آدم علیہ السلام سامنے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں یہ چلتا ہے کسی بھی انسان سے آدمی اگر اس کے سامنے موجود ہے ڈوب رہا ہے اور بچاؤ اگر اس کو پکارتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن دور سے انبیاء کو پکارنا تو یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر ہوتا تو صحابہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں صحابی کا مشہور قصہ ہے کہ جب انہیں قتل کرنے لگے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے نبی کو یہ بات پہنچا دے کہ مجھے قتل کیا گیا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سننے والے ہوتے تو آپ کو پکارتے اللہ سے دعا کرنے کیونکہ اللہ تک ڈریک بات جاتے اور اللہ نبی کو پہنچائے گا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا آج الٹا بہت سارے لوگوں کا ہو گیا ہے تو کہا کہ جب اس حال میں وہ ہوں گے تو وہ آدم علیہ السلام سے مدد چاہیں گے ان سے استغاثہ کہیں گے کسی طرح سے چھٹکارہ ملے اس مسئیبت سے اب وہ استغاثہ کیسے اعتبار سے وہ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے پھر موسیٰ علیہ السلام پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے ہوتے ہوتے اخیر میں آپ کے پاس آئیں گے فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ وہ استغاثہ مدد چاہنا کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ سفارش کریں کہ مخلوق کے درمیان قضا ہو فیصلہ ہو فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے یعنی استغاثہ کریں گے کہ آپ سفارش کریں تاکہ لوگوں کا فیصلہ ہو جنت جہنم کا فیصلہ ہو لیکن اس سے تو نجات ملے فَيَمْشِ حَتَّى يَأْخُدَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ پھر آپ سفارش کریں گے پھر آپ جائیں گے اور آپ دروازے کا یعنی حلقہ پکڑیں گے جیسے پہلے زمانے میں دروازوں میں ایک حلقہ ہوا کرتا تھا کنڈی کھٹ کٹانے کے لیے تو دروازہ بڑا دروازہ اور اس کے اندر گول اس طرح سے یعنی حلقہ ہوتا تھا اور اس کو پکڑ کے کٹ کٹ آیا تھا پھر کھولتا تھا اندر والا حَتَّى يَأْخُدَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ آپ دروازے کا حلقہ پکڑیں گے کونسا دروازہ اہلِ علم ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَتْحُلْبَارِي مِن یعنی جنت کے دروازے کا آپ حلقہ پکڑیں گے کنڈی پکڑیں گے فَيَوْمَئِذِنْ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودَهُ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِي يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِي تو سارے حشر والے اس پر حمد کریں گے تو یہ یعنی بخاری میں کتاب الزکاة حدیث نمبر 1475 پر یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش کریں گے اور یعنی اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن وَلَدِ آدَمَ کا سردار ہوں وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقْ وَعَنْهُ الْقَبْرِ اور میں پہلا ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی ہے کھلے گی جو قبر سے اپنی نکلے گا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی ہے وَأَوَّلُ شَافِعِنْ وَأَوَّلُ مُشَفَّعَ سب سے پہلا سفارشی اور سب سے پہلا وہ سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے وہ میں ہوں قیامت کے دن یہ آپ کا شرف ہوگا کہ سب سے پہلی سفارش آپ کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی یہ مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو اٹھتر تو اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی مقام دیا ہے کہ جب سب سارے نبی سفارش سے ڈر رہے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے باب نمبر ستائیس ایک دعا ہر نبی کو ایسی ملتی ہے جو مانگو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کو ایک ایسے دن کے لئے لکھا ہے جو بڑا ہی بھیانک دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اپنی امت کے لئے اس نے مانگ لی ہر نبی کے لئے دعا کا ایک موقع تھا جو اس نے اپنی امت کے لئے مانگ لی وہ دعا مانگ لی وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شَفَعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَا الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کے سنبھال کے محفوظ رکھا ہے اپنی امت کی سفارش کے لئے قیامت کے دن کے لئے امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر دو سو پر اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کسی اور نبی نے دعا قیامت کے لئے سنبھال کے نہیں رکھی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت پر شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا اپنے گھر والوں کے لئے کھانے پینے کے لئے لباس کے لئے گھر کے لئے سنبھال کے نہیں رکھی اس دعا کو مانگ کے اپنے لئے دنیا اور مال و مطا کے لئے نہیں کیا فقر و فاقی میں زندگی گزاری مشرقین نے اتنی تکلیفیں آپ کو دی آپ نے وہ دعا استعمال نہیں کی وہ موقع استعمال نہیں کیا سنبھال کے آپ نے اس کو رکھا کیا کب کے لئے میری امت جہنم سے بچ جائے میری امت کے مغفرت ہو جائے میری امت کے درجات امت کے افراد کے درجات قیامت کے دن اونچے ہو یہ جو سفارش ہے یہ جو دعا کا موقع اللہ نے آپ کو دیا آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا قیامت کے دن کے لئے وہ بھی اپنے لئے نہیں بلکہ اپنی امت کے لئے تو یہ فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد بھی ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کرے تو اس کا دل مر چکا ہے انسان کو احسان مندی ہونی چاہیے کہ کیسا رسول اللہ نے ہم کو دیا کیسی عظیم و شان شخصیت کا امتی بننے کا موقع اللہ نے دیا اس سے بڑھ کے اور شرف کیا ہوگا کہ یہ نعمت قیامت کے دن ہمارے لئے موجود ہے اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم اسلام پر مریں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةُ مُسْتَجَابَ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے فَتَعَجَّ لَنَبِيٌّ فَتَعَجَّ لَكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةَهُ تو ہر نبی نے جلدی کرتے ہوئے دنیا ہی میں اپنی دعا مانگ لی وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شَفَعَتَ لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی اس دعا کو اس ایک دعا کو چھپا کے سنبھال کے رکھا ہے محفوظ رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی سفارش کے لیے فَهِيَنَّا إِلَةٌ انشاءاللہ اور انشاءاللہ وہ مل کر رہے گی مَمَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا میرے ہر اس امتی کو وہ شفاعت اس دعا کا فائدہ مل کے رہے گا جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا دیکھئے کتنی بڑی بات ہے اور شرط بھی اس کے لیے ہے کہ ایک آدمی اگر شرک نہیں کرتا تھا اور اس حال میں مرے توحید پر مرے تب ہی اس دعا کا حقدار وہ ہوگا اگر شرک پر مرا وہ اس دعا کا حقدار نہیں ہوگا اسی لئے دیکھئے اہلِ علم ہمیشہ کہتے توحید توحید شرک سے بچو شرک سے بچو بعض لوگ کہتے ہیں کیا آپ ہم تھوڑی نہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ہم تھوڑی شرک میں جا رہے ہیں آپ کیوں بار بار شرک کے بارے میں بولتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہا میرا امتی جو اس شرک پر نہیں مرا معلوم ہوا کہ مر سکتا ہے مر سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہوں کہ شیطان بھٹکا دے کئی ایسا نہ ہوں کہ سماج کے دباؤ میں سماج کے بگاڑ کے دور میں شرک میں چلا جائیں تو اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ نے یہ شرط بتائی میری صفاع رشک اس کو ملے گی صرف میری امت میں نام لکھانے سے نہیں میرا دم بھرنے سے نہیں میری تعریف کرنے پر نہیں میرے نام سے بہت کچھ کرنے سے نہیں بڑے بڑے دعوے نارے لگانے سے نہیں بلکہ وہ میری شفاعت اس کو ملے گی جو میری امت میں ایسا شخص تھا جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا اس حدیث سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی شرک پر مرے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہیں سکتے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہیں سکتے تو پھر اور کون بچا سکتا ہے آپ سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے تو کوئی آدمی اس گمان میں اس بھرم میں ہو کہ ہم بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس محبت کے بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں گے غلط فہمی میں ابتلا ہے اس محبت کے ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس کی زندگی میں توحید ہونا چاہیے اور بھی چیزیں ہیں لیکن پہلی چیز جو زمانت ہے انسان کی نجات کے لیے وہ توحید ہے اس کے بغیر نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان دعا سے باہر نکل جائے گا اگر شرک کرنے والا ہوتا ہوں شرک پر مرے تو لہذا ہمیشہ اپنے قلب کا اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں کسی چور راستے سے شرک تو نہیں آ رہا تو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑی نعمت اتا کی ہے عبد الرحمن بن ابی عقیل کہتے ہیں انطلقنا ہم گئے فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فَأَنَحْنَا بِالْبَاب ہم آپ کے دروازے سے قریب ہو گئے ہیں وَمَا فِي النَّاسِ أَبْغَدُ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ يَلِجُ عَلَيْهِ فَمَا خَرَجْنَا حَتَّى مَا فِي النَّاسِ أَحَدٌ وَمَا فِي النَّاسِ أَبْغَدُ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ يَلِجُ عَلَيْهِ ہمارے نزدیک کوئی آدمی اتنا مبغوظ نہیں تھا جو آپ کی مخالف ہو آپ کی طرف بڑھے فَمَا خَرَجْنَا یعنی جس کی طرف جا سکتا ہے کوئی آدمی جس پر داخل ہوتا ہے آپ کے پاس گئے آپ سے مبغوظ کوئی نہیں تھا لیکن فَمَا خَرَجْنَا حَتَّى مَا فِي النَّاسِ أَحَدٌ اَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِ کہ اس سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی محبوب شخص نہیں تھا قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ مِّنَّا یا رسول اللہ ہم میں سے کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ عَلَا سَأَلْتَ رَبَّكَ مُلْكًا کا ملک سلیمان ہم میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ اپنے رب سے سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہیں مانگتے و ایسی حکومت نہیں مانگتے و ضحیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہنسے ثُمَّ قَال لَعَلَّ صَاحِبِكُمْ لَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِندَ اللَّهِ اَفْضَلَ مِن مُلْكِ سلیمان شاید کہ امید ہے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی بڑھ کے کچھ ہے اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا اَعْطَاهُ دَعْوَةً فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَهَا دُنْيَا فَعُطِيْهَا جو بھی اللہ تعالی نے نبی بھیجا اس کو ایک دعا ایسی عطا کی فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَا اتَّخَذَهَا دُنْيَا فَعُطِيْهَا کسی نے دنیا کی سلطنت یا جو کچھ بھی مانگنا تھا وہ مانگ لیا اللہ نے اس کو دے دیا وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَى بِهَا عَلَىٰ قَوْمِهِ اِذْ عَصَوْهُ فَأُحْلِكُ بِهَا بعض نبی وہ بھی ہوئے جنہوں نے اپنی قوم کی خلاب بدعا کی اور جنہوں نے ان کی نئی مانی تو ان کو حلاق کر دیا گیا وَإِنَّ اللَّهَ اَعْتَانِ دَعْوَةً لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی دعا دی مجھے اللہ نے دعا دی فَخَبَّيْتُهَا اِنْدَ رَبِّ شَفَعْتَ لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو میں نے اس دعا کو چھپا کے سمحال کے رکھا ہے اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن کے لیے اس کو ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کو سنبھال کے رکھا اور یہ شفاعت ہے جو آپ اپنی امت کے لیے کریں گے یہ اسی کو نصیب ہوگی جو توہید پر مراہ ہو شرک سے بچتے ہوئے نمبر اٹھائیس باب نمبر اٹھائیس جنت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ و انا اول من یقرع باب الجنہ یہ شرف بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اتنی ساری امتیں ہیں اتنے سارے نبی ہیں لیکن ان میں سے جنت کا دروازہ اگر کوئی کھلوائے گا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے آپ نے فرمایا انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ قیامت کے دن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ متبعین میرے ہوں گے امت کے اعتبار سے اتباع کرنے والوں کی کسرت کے اعتبار سے میں سارے نبیوں میں زیادہ امتی والا ہوں گا و انا اول من یقرع باب الجنہ اور میں پہلا شخص ہوں جو جا کر جنت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 106 مسلم ہی کہ ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور میں دروازہ کھلواؤں گا کھلوانے کے لئے آواز دوں گا یا کھٹ کھٹاؤں گا کھلوانا چاہوں گا خازن جو ہوگا جنت کا دروازے پر جو چوکی داری کرنے والا فرشتہ ہے خازن ہے سیکیورٹی پر ہے وہ پوچھے گا من انت کون فاقول محمد آپ کہیں گے میں محمد ہوں محمد اندر سے وہ آواز دے گا کہے گا ہاں ہاں آپ ہی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے لا افتہو لئہد قبلک مجھے اس بات کا حکم ہے کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ میں کسی اور کیلئے کھول نہیں سکتا مجھے اس بات کا حکم ہے کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ جنت کا میں کسی اور کیلئے نہ کھولوں آپ کیلئے یہی کھولا جائے گا امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معالم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ آپ ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے باب انتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں نہر کوثر اتا کی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود تھے اِذْ اَعْفَ اِعْفَائَةً آپ نے سر جھکایا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا پھر سر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے فَقُلْنَا مَا عَدْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیا چیز ہے جس نے حسا دیا آپ کو کس چیز سے خوشی ہوئی کیوں مسکرائے قَالَ اُنزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی فَقَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْدَرِ آپ نے سورت الْكَوْثَر پڑھئی کہ یہ ابھی مجھ پر نازل ہوئی ثُمَّ قَالَ اَتَّدْرُونَ مَلْكَوْثَرِ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اثر کیا ہے فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَعْلَمُ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں قَالَ فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعْدَنِيهِ رَبِّ عَزَوَجَلٌ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے یعنی جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے عَلَيْهِ خَيْرٌ کَثِيرٌ اس پر بہت زیادہ خیر ہے وَحَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی آنیتُهُ عَدَدَ النُّجُوم اور اس پر برطن ہیں پیالوں کی طرح برطن ہیں جو اتنے زیادہ ہیں جس سے ستارے ہوتے ہیں ستاروں کے بقدر اس پر پانی پینے کے لئے پیالے ہیں تو جنت کی نہر ہے اور اس نہر کا تعلق ہے حوضِ قوسر سے جو قیامت کے دن ہوگا تو یہ وہی نہر کا پانی ہوگا جو قیامت کے دن امتیوں کو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کی موجودگی میں پینے کو ملے گا تو یہ جو حوض ہے اس حوض پر آئیں گے امتی اور ان پیالوں سے پینے گے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پلانا اہلِ علم نے کہا کسی دلیل سے ثابت نہیں کسی صحیح روایت میں چیز نہیں آئی ہے ہاں یہ ہے کہ آپ اس نہر پر ہوں گے اور آپ کے امتی آئیں گے اور اس سے پانی پینے گے امام مسلم نے کتاب الصلاح میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القوثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قوثر کے بارے میں نہرِ قوثر کے بارے میں پوچھا گیا فَقَالَهُوَ نَهُرٌ نَهُرٌ اَعْطَانِهِ اَعْطَانِهِ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ آپ نے فرما وہ ایک نہر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے وہ عطا کی ہے تُرَابُهَا مِسْك اس کی مٹی مشک ہے اس کی نیچے جو تل میں مٹی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مشک ہے تُرَابُهَا مِسْكٌ اَبْيَضُ مِنَ الْلَبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ اور جو نہر ہے اس کا پانی دوسر سے بھی زیادہ سفید اور شہر سے زیادہ میٹھا ہے دوسر سے زیادہ پانک ساف ایک دم شفاف یعنی سفید ہے اور احلا من العسل اور کیا ہے؟ یعنی شہر سے زیادہ میٹھا ہے يَرِدُهُ طَائِرٌ أَعْنَاقُهَا مِتْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ اس پر ایسے پرندے یعنی وارد ہوتے ہیں کہ جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ عنہو يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّهَا لَنَاعِمَةِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرندے بڑے عمدہ ہوں گے فَقَالَ أَكُلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا اس کا کھانا اس سے بھی عالی ہوگا تو یعنی جنت میں پرندے ہوں گے جو وارد ہوں گے اس نہر پر اور اس کا پانی پییں گے اور اس سے بہترین کھانے کھائیں گے جنتیوں کو جو پرندے ملیں گے کھانے کے لیے وہ جنت میں چرنے چگنے والے ہوں گے سوچیں اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا یہاں بھی جو بکرے پھالتے ہیں عید الازحاق کے لیے ان کو اچھا اچھا کھلاتے ہیں تاکہ گوشت ان کا عمدہ ہو تو یہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 4614 اور یہ حدیث صحیح ہے نمبر تیس اور یہ آخری چیز ہے تو میں نے تیزی سے سلیت تاکہ وہ سلسلہ ہمارا یہ بات مکمل ہو جائے اور یہ باتیں ساری ہمارے سامنے آ جائیں آخری بات جو سلسلے میں ہیں وہ یہ کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام الوسیلہ ہے اور وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں سے کہا کہ آپ کے لیے ادواء مانگیں کہ یہ مقام آپ کو ملے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الوسیلت درجت عند اللہ لئیس فوقہ درجہ کہ وسیلہ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے جس اللہ کے ہاں جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے فَسَلُ اللَّهَ اَنْ يُؤْتِيَنِي الْوَسِيلَةَ عَلَى خَلْقِهِ تو آپ نے فرمایا تو اللہ سے تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں مجھے و مقام وسیلہ اتا فرمائے فضل الصلاة على النبی میں یہ روایت ہے روایت نمبر انچاس اور شیخ اللہ علیہ نے اس کو اسناد و حسن اس کو کہا ہے اسی طرح سے آپ نے فرما اذا سمعتم المؤذن فَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ جب تم مؤذن کو سنو ازان کے الفاظ سنو تو تم جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہتے چلے جاؤ ثُمَّ صَلُّ عَلَيْ پھر جب ازان ختم ہو جائے مجھ پر درود پڑھو صلاة پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا اس پر صلاة بھیجے گا ثُمَّ صَلُّ اللَّهَ لِيَ الْوَصِيلَةِ پھر میرے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ مانگو فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّتِ اس لیے کہ وہ جنت میں ایک منزلہ ہے وہ ایک مقام ہے لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وہ اللہ کے تمام بندوں میں سے بس ایک ہی بندے کے لئے مناسب ہے اسی کو مل سکتی ہے وَأَرْجُ أَنْ أَكُنَ أَنَهُ اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَصِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعِ تو جو شخص میرے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ مانگے وسیلے کی دعا کریں میرے لئے وسیلہ اللہ سے طلب کریں تو اس کے لئے میری سفارش حلال ہو جائے گی میں اس کی سفارش کروں گا امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الصلاح میں روایت کیا ہے تو یہ مقام اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہی بندے کو ملے گا اور ہم اللہ سے قوی امید کرتے ہیں کہ یہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ سارے مقامات عظمت کے اور امامت کے اور خطابت کے اور سیادت کے اللہ نے آپ ہی کو عطا کیے بلا شبا یہ اس بات کی علامت ہے کہ سارے بندوں میں آپ علیہ السلام کا مقام سب سے اونچا ہے لہٰذا یہ جو سب سے اونچی منزل اور مقام یہ بھی یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جانا عن سب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امید کرنا بطور تواضع ہے اس لئے آپ نے دعا کرنے کے لئے کہا کہ میرے لئے دعا کرو اس طرح سے تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ نے امت سے کہا کہ تم میرے لئے دعا کرو اور یہ شرف ہے مسلمان کا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا کرے یہ موقع نہیں ملتا اگر آپ صرف خبر دے دیتے لیکن آپ نے امت کو کہا کہ تم میرے لئے دعا کرو جو بھی دعا کرے گا میں اس کے لئے سفارش کروں گا تو یہ آپ کی تواضع بھی ہے اور امت کے لئے ایک خیر کا موقع ہے شفاعت کے پانے کا ایک ذریعہ ہے تو یہ بھی ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ وسیلہ ایک اونچا مقام ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا تو ہمیں بھی آپ کی بات ہم بھی آپ کے تابعے ہیں اس میں کہ انشاءاللہ ضرور 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 یہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گا تو یہ تیز باتیں ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں دیکھیں اور آپ کے خصائص میں سے دیکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی سمجھتا فرمائیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس آپ کے مقام اور مرتبے کا احساس ہم کو عطا فرمائیں نہ صرف یہ کہ آپ کی عظمت کا احساس اور آپ کے مقام اور مرتبے کا احساس ہو بلکہ اس سلسلے میں ہماری اپنی ذمہ داریوں کا بھی ہم کو احساس ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کلمے کا اقرار کرنا اشہد أن محمد الرسول اللہ اس بات کا اقرار کرنا صرف یہ نہیں کہ آدمی زبان سے اس کو کہہ دے صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا زبان سے اقرارات می کریں آپ کے بارے میں بڑی بڑی تقریر یا آپ کے بارے میں اشعار بڑے بڑے کہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتوں کا التزام کریں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار باتیں آپ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے کلمیں کا اقرار کرنے کہ تقاضے کیا ہیں بہت سارے ہیں جن میں سے زمن یعنی بنیادی طور پر چاہ رہے ہیں نمبر ایک کہ جو بھی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کی تصدیق کریں اس کو سچا مانیں چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے چاہے سائنس کی خلاف ہو تجربے کی خلاف ہو یا جو بھی ہو آپ کی بات کی تصدیق کرنا ایک دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں اس حکم کو پورا کریں چاہے وہ کتنا ہی مشکل لگے اپنی وساد کے بقدر اس پر عمل کریں جتنا بھی اس کے لئے ممکن ہے اس پر ضرور عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز نہ کریں سنی ان سنی نہ کریں تین جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے جن چیزوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچے چاہے نفس ان کا کتنا ہی تقاضہ کیوں نہ کریں چاہے سارا سماج وہ کر رہا ہو وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے ضروری نہیں بلکہ ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو غلط ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا چاہے نفس کتنا ہی تقاضہ کرے شیطان کتنا ہی بھڑکائے چاہے سماج کے لوگ بھی کتنے کریں چاہے لوگ کتنائی ہم پر ضد کریں ہم ان چیزوں کو نہ کریں جو غلط ہیں نمبر چار جو بھی عبادت کریں زندگی میں جو بھی عامال کریں ان میں طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کی خبر کی تصدیق آپ کی حکم کی تعمیل آپ کی منع کیوی چیزوں سے اشتناب اور آپ کی سنت کے مطابق عبادات اور عامال ان چار چیزوں کا احتمام کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے اور آپ کی رسالت کے اقرار کے تقاضوں میں سے ہے تو ان باتوں کا احتمام کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں جو ان حدیث میں ذکر کی گئیں جو مواقع یا جو فضائل ہمارے لئے ممکن ہیں ان کو حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں اقول حدہ و استغفراللہ علی و لکم ہمارے لئے ممکن ہیں ہمارے لئے ممکن ہیں ہمارے لئے ممکن ہیں ہمارے لئے ممکن ہیں ہمارے لئے ممکن ہیں